لیکن لو پارٹیوں کے اتفاق کو کیا سمجھا جائے زید سب کیا یہ صرف ایک سیاسی اتفاق ہے سیاسی گٹ جوڑ ہے یا پھر یہ سیٹ ایڈجسمنٹ کی کوششیں ہیں یا پھر کراچی کا جو سٹیک ہے اس کو کسی اور کے ہاتھوں میں جانے سے روکنا ہے جیسے کہ پچھلے دنوں ایک سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی جو کہ متحدہ قومی مومنٹ اس پر جیتی آئی ہے دیکھئے میرے خیال میں تو یہ اتحاد ان کی مجبوری ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کراچی میں جتنی سیٹیں ہیں اب وہ کراچی کا منڈیٹ مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ڈیوائیڈ ہوگا اور اس طرح ڈیوائیڈ ہوگا کہ جس میں پیپلز پارٹی کا بھی شیئر ہوگا ہو سکتا جماعت اسلامی کا بھی شیئر ہو ایمکیو ایم پاکستان کا لکھ سے شیئر ہوگا پی ایس پی کے پر کچھ نہ کچھ اکا دکھا ان کو بھی مل جائے گا حقیقی کو بھی شاید ایک آگ کوئی ایسی سیٹ مل جائے تو اس ساری صورتحال میں جو ایمکیو ایم کی مختلف دھڑے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ یکجہ ہو جاتے ہیں تو شاید جو کراچی کا منڈیٹ جو کہ بلکل تقسیم ہو چکا ہے اور کسی جانب جاتا نظر نہیں آتا اس سے وہ فائدہ اٹھا لیں اب وہ کتنا فائدہ ہوتا ہے میرے خیال میں ابھی تک کسی کو بھی یہ کلیئر نہیں ہے یہ ایک بہت ابتدائی کوشش ہے تو دوہزار اٹھارہ کے جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اسی وقت دیکھنا ہوگا اور پتہ بھی اسی وقت لگے گا کہ آیا یہ ایک انتخابی اتحاد ہے آیا یہ ایک سیاسی اتحاد ہے یا ایک کوشش ہے کہ ایمکیو ایم کو دوبارہ منظم کیا جائے تو پھر زیادہ مفاہمت اور مل کر سیاست کرنے کی کوشش سے ایک ایسی صورت میں جبکہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور آئندہ بھی ایسا لگ رہا ہے تجزیہ کہتے ہیں کہ اسی کا امکان ہے تو اس سے کراچی کو پھر کیا فائدہ ہوگا اس اتحاد سے دیکھئے کراچی کا منڈیٹ کیونکہ بہرحال ایک مہاجر کمیونٹی کا منڈیٹ ہے مجورٹی آف اٹ تو مہاجر کمیونٹی نے ماضی میں ہمیشہ ایمکیو ایم کو ہی ووٹ دیا ہے اور زیادہ پیپلز پارٹی کو نہیں ووٹ دیا تو اس ساری صورتحال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی کوشش ہے کہ اگر وہ کراچی کے ووٹ بینک میں ڈینڈ ڈال سکتی ہے یا اگر ہم پوزیٹیولی دیکھیں کہ کراچی کے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریک کر سکتی ہے تو شاید ایمکیو ایم کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ شہر پر اپنا کسی بھی قسم کا جو ان کا ووٹ بینک ہے جو کا مجھورٹی ووٹ بینک ہے اس کو انٹیکٹ رکھ سکے تو یہ کوشش اسی لیے ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کلین سویپ نہ کر جائے یہ بھی کوشش ہے کہ جناب یہ جو ہم منقسم قسم کا اگر ہمیں منڈیٹ ملا تو شاید اس سے جو ایمکیو ایم کی روایتی جو ووٹ بینک ہے یا ان کی جو طاقت ہے وہ بھی تقسیم ہو جائے گی سب سے زیادہ میرے خیال میں یہاں جو لوس کرے گی وہ ہے تحریک انصاف کیونکہ پچھلے جو انتخابات تھے اس میں اس نے خاصے یہاں ووٹس لیے تھے اور خیال نہیں کیا جاتا باب باش شکریہ